اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوڈ فلیورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک نئی اور بہت یونیک سی ریسپی جس کا نام ہے کورین سٹائل چکن ونگز اور کورین سٹائل چکن ونگز کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں جوسی سے ہوتے ہیں اور سٹیکی بھی ہوتے ہیں تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے آئیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے 8 سے 10 عدد چکن ونگز لی ہے اسے میں اچھی طریقے سے دھو کے اور واش کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون سویا سوچ اور 1 ٹیبل سپون ہی یہ اور یہ سٹر سوچ ہے یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی سے آویلیبل ہو جائے گا یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ہے ہوت سوچ یہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون کے قریب کسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک کیونکہ ہم نے اس میں جو سوچ ڈال لی ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک کم ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ستکا تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے ستکا ایڈ کر دیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں میں ایڈ کیا ہے بلینک پیپر پاوڈر اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لیں ہمارے جو کورین ونگز ہیں یہ بہت بھی مزیدار سے جوسی سے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھی دیا جب میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں تقریباً آپ 3 ٹیبل سپون کون فلور اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ ہمارے ونگز جو کم ہیں اس لئے میں نے ہاف تقریباً جو اندر ہے وہ پھینٹ کے رکھ لیا تھا تو وہ اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دوں گی یہ ایک اندر میں سے میں نے اتنا بچا لیا ہے اسے میں نے پورا ایڈ نہیں کیا اب اس کو آپ اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں تھوڑا سا میں نے اس میں کونٹور اور ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون کے قریب اب آپ نے اس میں 4 ٹیبل سپون کونٹور کے ایڈ کرنے گی یہ اچھے طریقے سے میں نے مکس کر دیا ہے اب میں اسے تقریباً 15 منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی ونگز جو نہیں ہے وہ ہمارے میرینیٹ ہو گئے ہیں اب اسے میں آئل میں نے ہلکا سا اس کو گرم کر لیا ہے آئل کو اور آگ کم کر دی ہے اب میں اسے ایک ایک کرکیس میں ونگز فرائی کروں گی ایک ایک کرکے آپ اس کو ونگز کو اس میں ڈال دیں اور آپ نے اسے تھوڑا سا جلیے کوک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سپائیڈ چینج کرنی ہے آپ نے جو ہمارے یہ کورین ونگز ہیں ان کو آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کی تیز آگ نہیں کرنی نہیں تو یہ ایک طرف سے اوپر اوپر سے یہ براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو آپ اسے میڈیم فلیم پہ ہی ہی ہیستہ ہیستہ سے کوک کریں یہ ہمارے جو کورین ونگز کی ریسپی ہے یہ بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں جب بھی ترائی کیجئے گا تو آپ اسے رائس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سے کوئی چائنیز رائس بکھا رہا ہیں یا آپ چائنیز رائس بنا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اسے سرب کر سکتے ہیں بہت سی مزیدار سی یہ ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ ہلکا ہلکا سا جب اس کا گولڈن براؤن کلر ہونا لگے تو پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کریں ورنہ جو ہم نے میڈینیشن کی ہے وہ آئیل کے اندر میکس ہو جائے گی اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے میں اسے دوسری سائیڈ سے بھی کوپ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ لائٹ سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اسے کی سائیڈ چینج کر لیں ونگز ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور پھر اس کا سوس تیار کریں گے وہ میرے فرینڈز جنہیں ونگز کھانے کا بہت شوق ہے اور جو جاتے ہیں آپ ونگز کی ریسپی کو نئے نئے طریقے سے ترائی کریں تو آپ اس طریقے سے اگر کورین ونگز ترائی کریں گے تو آپ کو میں امیر کرتی ہوں بہت زیادہ پسند آئیں گے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں سوس تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اویل اویل میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون میں نے گارلک لیا ہے اسے موتا موتا میں نے سوٹ لیا ہے بہت زیادہ سبباریک نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا آپ اسے جب اس کی سمیل آنے لگے ہلکا سا براؤن ہو جائے پھر آپ اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب چلی گارلک سوس اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے اور یہ سکا سوس یہ آپ نے زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس سے ہمارا جو میسٹر ہے یہ سارا کڑوا ہو جائے گا یہ ہاٹ ساوس ہے یہ میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ نے میڈیم فلیم پہ لو فلیم پہ یہ آپ نے سب کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ہے ہمارے پاس سفید تل یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ان سب کو اپنے اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر پاودر ہاف چمچ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چینی کا اگر آپ چینی کم یوز کرنا چاہیں تو کم بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریبا ہاف کپ کے قریب پانی اس میکسچر کو اچھے طریقے سے آپ نے اس میں میکس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو یہ ہم نے جو چینی اس میں ایڈ کی ہے وہ اچھے طریقے سے یہ سارے میکسچر میں ایڈ ہو جائے ایک چھٹکے کا قریب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک ان سب کو آپ اچھے طریقے سے میکس کر لیں اور یہ ہمارے ونگز ہیں یہ میں اس میں سب اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے اس میں میکس کر لوں گی تاکہ ہم نے جو یہ یہ اس کا ساؤس کیا ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے میکس ہو جائے صرف ایک یا دو منٹ کے لیے آپ نے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے ٹینڈر جوسی اور سٹیکی سے ہمارے کورین ونگز بن کے ریڈی ہیں آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی